اسلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہم جلدی جلدی پھل کس طرح اگا سکتے ہیں ایک ہی سال میں جیسے پھل آ جائے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ ایک لائم کا جو پودہ ہے اس کی میں نے شاخ لی ہے جو آلڈی پھل دے رہا ہے جسے ہم پنجابی میں مٹھا بھی بولتے ہیں تو اس کی ہم نے یہ شاخ کٹ لی ہے میرے پاس یہ آلڈی لگا ہے جو پھل دے رہا ہے تو دوستو اس کے میں نے سارے پتے ریموو کر دی ہیں اور جو موسم ہے اسے کٹنگ کو لگانے کا اسے کٹنگ کہتے ہیں اور اسے لگانے کا جو موسم ہے وہ جنوری ہے بیسٹ موسم اگر آپ نے صحیح موسم پہ لگایا تو ہی کامیاب ہوں گے ایک سے دو انچہ آپ نے اس کا چھلکہ اتار دینا ہے اور اس کے اوپر ایلو ایرہ کا جل لگا دینا ہے ایلو ایرہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو لگانے سے جو ہیں اس کی روٹس جلدی نکلیں گی اور یہ جو ٹہنی ہے یہ جلدی ڈرائی نہیں ہوگی لوگ روٹنگ پورڈر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن روٹنگ پورڈر لوگوں کو نہیں پتا کہ کہاں سے مل جاتا ہے اور وہ سب کے پاس ایلو ایرہ کا جل لگائیں یہ اس سے بہترین زلد دے گا اور اس سے اچھا کام کرے گا اس کے اوپر والے حصے پہ میں نے الیکٹریشن ٹیپ ہے جو وہ لگا دی ہے کیونکہ یہ جب بھی ٹہنی سوکنا شروع ہوتی تو سب سے پہلے اوپر سے سوکنا شروع ہوتی ہے تو اس پہ آپ یہ لازمی لگائیں اس طرح آپ کو آپ نے جو گملے میں لگا دیں اور اسے اچھی طرح دبا دیں اور دبانے کے بعد یہ ٹہنی ہلے نہ اگر یہ ذرا سے بھی ہل گئی تو پھر سمجھ لیں کہ یہ سکسس نہیں ہوگی موسیقی 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 تو اسے لگائے ہوئے اب یہ پولی بیک ہٹا کے دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ہے ویسے اس کے اندر مجھے گرین گرین شاخے نظر آ رہی ہیں یہ کامیاب ہو چکا ہے یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہت آسان ہے گملے میں پھل لینے کے لیے آپ اس طرح لگا سکتے ہیں پہلے سال یہ آپ کو فرابرنگ بھی دے گا پودا اور اس پر پھل سیٹ بھی ہو جائے گا اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اگر آپ سیٹ سے گرو کرتے ہیں تو وہ کافی ٹائم لیتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے سے گرو کیا تو پہلے سال ہی اس کے اوپر جو ہے وہ پھل لگنا شروع ہو جائے گا اب دیکھ لیں شاخوں کے ساتھ یہ فلاورنگ بھی آ گیا ہے اس پر فلاور بھی آ رہے ہو یہ فلاور جو ہیں یہ پھل میں کنورٹ ہو جائیں گے یہ جو سب سے آسان طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھل لینے کے یہ دیکھ لیں گملہ بارہ چینج کا گملہ ہے اور اسی میں پھل لگنا شروع ہو جائے گا اسے آپ نے کوئی فرٹلائزر نہیں دینی چھے ماہ تک ویسا آپ نے اسے پانی دینے اور اس پر پھل لگیں گے اور لگانا آپ نے صحیح موسم میں اور جس میں لگائیں مٹی سادھی میں لگانا اس میں گوبر یا کوئی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی جو آپ نے کٹنگ لگانی سادھی مٹی میں لگانی ہے سے ہوں واقعی نے